الحمدللہ والصلاة والسلام رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سحی بخاری حدیث مبارک فضائل و مناقب صحابہ رضیانہو باپ نمبر 38 حدیث نمبر 1582 جنات کا بیان حضرت عبداللہ بن محسود رضیانہو سے روایت ہے ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کی اطلاع کس نے دی تھی کہ انہوں نے آج رات قرآن سنا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک درخت نے آپ کو ان کی اطلاع دی تھی حدیث نمبر 1583 حضرت ابو حریرہ رضیانہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور استنجہ کے لیے ایک پانی کا لوٹا اٹھا کر جا رہے تھے باقی حدیث ایک دو چار گزر چکی ہے حدیث نمبر 1584 حضرت ابو حریرہ رضیانہو سے ہی کچھ اضافہ کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس شہر نسبین کے جن آئے اور وہ کیسے اچھے جن تھے انہوں نے مجھ سے زاد را کی خوائش کی تو میں نے ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کی کہ جس ہڈی یا گوبر پر سے ان کا گزر ہو تو اس پر وہ کھانا پائیں گے فوائد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کئی بار حاضر ہوئے ایک بار مطن نخلا میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے دوسری بار حجون میں تیسری بار بقیہ میں چوتھی بار مدینہ منورہ کے باہر اس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ موجود تھے پانچویں مرتبہ ایک سفر میں جس میں بلال بن حارس رضی اللہ عنہ موجود تھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ